آن ٹی وی کے دلچسپ، منفرد اور مزے سے بھرپور شوز اور ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے وہ کہا صاحب آپ بلکل بے فکر ہو جائیں کل رات میں نے حمدانی صاحب کا سارا اورڈر لگوا دیا تھا جو وقت انہوں نے دیا ہے نا اس وقت سے پہلے پہلے ان کا سارا مال تیار ہو جائے گا میں اپنی نگرانی میں سارا کام کروا رہا ہوں انشاءاللہ حمدانی صاحب کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا تھوڑی دیر میں میں ہیکٹری پہنچ رہا ہوں وہاں پہنچ کے آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ نمرا بیٹا مجھے دیر ہو رہی ہے میں میں جا رہا ہوں فیکٹری میں ناشتہ کر لوں گا جی اببو بس آئی نمرا اببو سب بلکل رہ دی ہے دو منٹ رک جائے آ رہی ہوں امی پلیز جلدی سے ناشتہ لہ دی بہت بھوک لگ رہی ہے لا رہی ہوں لا رہی ہوں یہ لو امی پھر سے اوملیٹ آپ کو پتا تو ہے کہ مجھے نہیں بسن اتنا آئیلی کھانا آپ پھر بھی روز بنا دیتی ہیں کبھی تو شکر صبر سے خالیت کرو ہر بات میں نقص نکالتی ہو تم کچھ نمرا سے ہی سیکھ لو تو اس بچی کی زبان سے میں نے کبھی کوئی ناشکری کا الفاظ نہیں سنے امی پلیز آپ نا اپنے بھانجی کے گنگانہ بند کر دیں جا کے مجھے اچھا سا ناشا لاکے دے یہ میں نہیں کھاؤں گی بہت آئیلی ہے یہ لکومدیا اپنی ساری خواہشات نا تم شادی کے بعد پوری کر لینا تم اچھے نا سے واقف ہو اس گھر کے حالات سے کتنی مشکل سے گزارہ کر پاتے ہیں ہم لوگ تو اس میں بھی آپ کی ہی غلطی ہے پڑھائی ختم ہونے کے بعد مجھے بہت اچھی جوب آفر آئی تھی وہ آپ نے مجھے نہیں کرنے دیئے گھر بٹھا دیا مجھے بلکل صحیح فیصلہ کیا تھا میں نے تم خامخان نوکری کر کر خود کو حلکان کرتی اور میں نے جو تمہاری لیے سوچ رکھا ہے نا میں وہ ہی کر کے رہوں گی تم دیکھنا ایسے امیر کبیر گھر آنے میں تمہارا رشتہ کراؤں گی کہ تم ساری زندگی عیش سے رہو گی وہاں دیکھ تو پتا نہیں آپ کی یہ خواہش کب پوری ہوئی بہت جلد ہوگی تم بس دیکھ دی جاؤ چلو اب ناشتہ کر لو رمی یہ بہت آئیلی شروع شروع کرو بہت کام ہے فیکٹری میں تو تمہیں کام کرنا کہ تم خالہ کی طرف سے جلی جانا یا پھر خالہ کو یہ بھلوا لینا ٹھیک ہے ابو جی بیٹھا آپ کو نہیں لگتا آپ کچھ بھول رہے ہیں بھول رہا ہوں کیا بھول رہا ہوں آج بیٹھ سے ہم لیکی آج وہ زندہ ہوتی ہمارے ساتھ ہوتے اس بھیانک دن کو کون بھول سکتا ہے بٹا آیا یاد تھا مجھے لیکن یہ بتاکت میں تمہیں افسردہ کرنا نہیں چاہتا اپنے آپ کو سنبھال جو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے آگے کوئی پوش نہیں کر سکتا فریدہ کی زندگی اتنی تھی بٹا میں نے امام صاحب سے بات کی ہے آج مسجد میں فریدہ کے نام کی پرہنخانی رکھوائی ہے اللہ اس کی مقبرت کر دے آمین اور ہاں میں تمہاری خالہ کو پون کر دوں گا وہ یہاں آ جائے گی اور میں بھی کوشش کروں گا کہ فیکٹری سے جل سے جلد یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بچہ خدا حافظ اللہ حافظ بٹا اللہ حافظ بٹا اللہ حافظ بٹا کی برسی ہے میں تو بلکل بھولی گئی تھی بڑی مشکل سے بات کو سنبھال آئے اور وہ جو نمرا ہے نا گھر پر اکیلی ہے اور فریدہ کو یاد کر کے رو رہی ہے چلو جل جی سے ایک اپڑے بدل لو چلتے ہیں نمرا نمرا آ گئی آپ شکر ہے میں آ گئی ورنہ میری بیٹی تو ایسی حال سے بے حال ہوتی رہتی چلو بیٹھو خود کو سنبھالو بیٹا مت رو تمہیں پتہ ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی تمہیں اس طرح دیکھ آج کے دن امی کی بہت یاد آرہی ہے خالہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے انہیں اس سے کیوں اتنا دور کر دی ہے پھر اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ دی ہے تم تنہا نہیں ہو میری بچی میں تمہیں ایسا سائے کی طرح ہوں بس امی سے وعدہ کرو کبھی بھی اپنے آپ کو کھیلانی محسوس کرو امی آپ تو نمرا کا دل اور خراب کر رہی ہے ہم تو یہاں اسے خالہ کی یادوں سے بھلانے کیلئے آئے تھے نا اچھا بچہ اچھا سب بھول جاؤ ایسا کرتے ہیں باہر چلتے ہیں آؤٹنگ بھی ہو جائے گی تم اچھا بھی لگے گا نہیں خالہ سب وہ بھی آنے والے ہوں گے امی کی برسی کے مناظبت سے کچھ کھانا بنایا تھا تو ہم وہی کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جیسا تم چاہو سویکشی کی مصوفیات روز بر روز بڑھتی چلی جاری مجھے لگتا ہے کہ روزانہ آنے میں اسی طرح سے دیر ہو جائے کریں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نیمرہ کی شادی کر دوں جتنی جلد ہو سکے اس کے فرس سے سبگدوش ہو جاؤں نیمرہ کی شادی اس کی کیا ضرورت ہے بھائی ابھی تو ہماری نیمرہ کی عمر ہی کیا ہے کلسون بہر بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کو ہو جائیں اتنا زیادہ بہتر ہیں اب نیمرہ میں نے دیکھو گریجویشن کمپلیٹ کر لیا ہے اب یہ انیورسٹی بھی نہیں جاتی ہے سارا دن گھر میں اکیلی رہ دی میں فیکٹری جانے کے بعد بھی اس کے لئے فکر مند رہتا ہوں اور آج کل کے حالات سے تو تم واقف وہ تو ٹھیک ہے بھائی صاحب لیکن نیمرہ کی بھی مرضی معلوم کر لی نہیں چاہیے ہو سکتا ہے وہ ابھی شادی نہ کرنا چاہتی تمہاری بات وہ کبھی نہیں ٹالے گی اگر اس نے انکار کیا بھی نہ تو تم اسے منع لوں گی ایک لڑکا ہے میری نظر میں لڑکا کونسا لڑکا حمدانی صاحب کا بیٹا ارسلان ہے جرمنی میں رہتا ہے گاڑیوں کا اپنا شوروم ہے اگر ہماری بیٹی نیمرہ کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی نا تو میری بیٹی زندگی پر گاز کرے گی آج وہ حمدانی صاحب اپنے بیٹے ارسلان کی شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میں نے موقع کا نیمت جانا نیمرہ کی بات بیچ میں ڈال دی نیمرہ کی تصویر بھی انہیں دکھلائی بہت پسند آئی وہ کہہ رہے تھے کل بیٹے سے بات کر کے مجھے جواب دے گی چاہ تم جب تک نیمرہ سے اس رشتے کے حوالے سے بات کرو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں ٹالے گی ٹھیک ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں امی ہم اتھی جلدی کیسے آگئے آج تو آپ وہ ہی رکنے والی تھی اس نیمرہ کی شکل دیکھنے بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا کیوں آپ کو تو بڑا پیار آ رہا تھا پیمان جی پر اس کے ہاتھ کے بنے کھانے بڑے مزے لے لے کر کھا رہی تھی پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا وہ شمس نیمرہ کی شادی کروا کے اسے جرمنی بھیج رہا ہے کیا جرمنی وہ کیسے کسی لڑکے کا رشتہ دیکھا اس نے نیمرہ کی لیے اور لڑکا جرمنی میں رہتا ہے امی یہ خواہش تو میری تھی کہ میں شادی کر کے کہیں ملک سے بہار جاؤں اور وہاں جا کے اپنی زندگی احش و آرام سے گزاروں مگر مجھے لگتا ہے کہ میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوگا میں یہ شادی ہرکس نہیں ہونے دوں گا جو راستے میں نے تمہارے لیے بنانے ہیں ان راستوں پر میں نیمرہ کو کبھی نہیں چلنے دوں گی شمس نے تم سے بات کی کس بارے میں تمہاری شادی کے بارے میں میری شادی کے بارے میں نہیں خالہ مجھ سے ایسے کوئی بات نہیں ہوئی لیکن آپ مجھے بتائیں کیا کوئی بات ہے کیا تمہاری شادی کر کر تمہیں گھر سے نکالنا چاہ رہے ہیں خالہ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی میں آپ لوگوں کو اور اببوں کو چھوڑتے کیسے جا سکتی دیکھو نمرا بیٹا ہر لڑکی کو شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی پڑتی ہے بس مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ شمس تمہاری شادی کر کر تمہیں اتنی دور کسی پر آئے ملک بھیج رہے ہیں کہ میرے دل کو چین نہیں آرہا لیکن خالہ اببو اچانک میرے ساتھ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اپی کام کریں نا آپ انہیں خود بنا کرتے ہیں نہیں میں شمس کو کچھ نہیں بول سکتی باپ اور بیٹی کے بیچ کا معاملہ ہے میں نے سنا ہے جو لڑکییں شادییں کر کر باہر کے ملکوں جاتی ہیں نا کیونکہ زندگی برباد ہو جاتی ہے میری دوست سکینہ ہے نا اس کی بیٹی بھی شادی کر کر باہر گئی اس کے سسرال والے اسے ملنا تو چھوڑو بات تک نہیں کرنے دیتے سکینہ بیچاری اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترس رہی اس سب میں میں کیا کر سکتی ہوں خالہ میں حبو کو منع کیسے کر سکتی ہوں میں نے تو آج تک ان کے ہر فیصلے کے آگے سر چھکا ہے لیکن اب تمہیں شمس کی فیصلے کے خلاف جانا پڑے گا یہ توہی زندگی کا معاملہ ہے اور ویسے بیمارہ دیند اجازت دیتا ہے کہ بچوں کی شادی سے پہلے ان کی اجازت لے لینی چاہیے اور ہاں بیٹا ایک بات پلیز شمس کو نہ بتانا کہ میں اس رشتے کی خلاف اچھا نراز ہو جائے گا موسی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جیسا کہہ رہے ہیں بلکل ویسا کروں گی نہیں بتاؤں گے اب شای پش واہ امی کیا دیر لگایا اپنے نشانے پر اب تو نمرا بدھی شادی سے منا کر دے گی بس ایک ہی بات کا ڈر ہے مجھے وہ کیا کئی نمرا شمس کی باتوں میں آ کر نہ پگل نہ جائے اپنے ارادے نہ بدن لے اچھا اگر ایسا ہو گیا تو کیا وہ جرمنی چلی جائے گی ارے نہیں جرمنی تو اب جاؤگی تو نمرا لے وہ کیسے بس ایک بار میری ملاقات ہو جائے ہمدانی صاحب سے پھر دیکھو کیسے انہیں شیشے متارتی ہوں میں وہ اپنے بیٹے کا ارشتہ تم ہی سے کرے گی سچ میں بس میں تمہاری خوشیاں چاہتا ہوں اپنے بس میں نہیں آرہی تھی گھبراہٹ ہو رہی تھی تو یہاں آگئی مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی چیہرہ دیکھ رہی ہو کتنا اترہا ہوا ہے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں چلو نہیں نہیں ابو میں ٹھیک ہوں وہ دراصل مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی بٹا مجھے بھی تم سے ایک بات کرنی لیکن بات بتاؤ کیا ہوئی ہے یہ شادی نہیں کرنا چاہتے میں اس ملک کو آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی آپ پریز ان لوگوں کو سنکار کرتے کیا بات کر رہی ہو بٹا یہ رشتہ ہر لحاظ سے تمہارے لئے بہتر ہے اور حمدانی صاحب کا جو پیٹا ہے ارسلان بہت قابل ہے حمدانی صاحب کے مجھے ہمیشہ اس کے لئے تعریف سنی ہے تمہیں بہت خوش رکھے گا اور ایک بات اور ارسلان نے بھی تمہیں پسند کر لیا لیکن میرا دل نہیں مان راببو اور آپ مجھے فوس نہیں کر سکتے آپ انہیں میرا کہہ دیں کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتے اور ایک بات کان کھول کر سنو اب یہ نہیں ہو سکتا میں نے حمدانی صاحب کو زبان دے رہی اور میں اپنی زبان سے نہیں پھیڑ سکتا اب بلکل وقت پہ ہوا تھا کام آو آو کلسوم بے گا السلام علیکم میں تمہیں فون کرنے ہی والا تھا کلسوم یہ ہیں ارسلان کے والد اور ارسلان کے والد یہ ہیں کلسوم نمرا کے خالہ فریدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے سمالا ہے نمرا کو ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی آپ سے ملکے اصل میں کلسوم حمدانی صاحب جو ہے نمرا اور سلان کے نکاح کی تاریخ تیہ کرنے آئے کیا نکاح جی جی میرا بیٹا کچھ دنوں کے لیے پاکستان آرہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے جائے ویسے بھی نمرا بیٹی مجھے بہت پسند ہے میں چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کی شادی کراتی جائے ہم لڑکی والے ہمیں کچھ تیاری کرنی ہوں گی ہمیں ٹائم چاہیے ارے نی نی میں نے شم سے پہلا ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں جہز کے نام پہ کچھ نہیں چاہیے اللہ کا دیا سب کچھ ہے بس آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے وہ تو سب ٹھیک ہے احمدانی صاحب لیکن ہماری عزت ہمارے خاندان والوں کی نظروں میں قائم رکھنے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میرے بیٹا نیرے کہنے پہ شادی کے لیے راضی ہوا ہے فیلال دو چار سال وہ شادی نہیں کرنا چاہتا اگر وہ ناراض ہو گیا تو بعد میں یہ رشتہ بہت مشکل ہو جائے گا ہرے نہیں نہیں حمدانی صاحب آپ فکر نہ کریں ہم سب اریجمنٹ کر لیں گے جیسی آپ کی مرضی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک آنا مہنے کلسم بھے ٹھیک ہے شمس بھائی جو آپ چاہیں ٹھیک ہے شمس بھائی جو آپ چاہیں ٹھیک ہے چاہیں جی 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 بلکل تمہیں بور سمجھنے لگا ہے تمہیں اس گھر سے نکالنا چاہ رہا ہے لیکن خالہ ابو ابو ایسے کبھی بھی نہیں تھی انہوں نے ہمیشہ میری خوشیوں کے بارے میں سوچا ہے میری خوشیوں کا احساس کی ہے انہوں نے مجھے تو لگ رہا ہے کہ حمدانی صاحب نے شمس کے ہاتھ میں کوئی بڑی رقم رکھ دی ہے نہیں خالہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے ابو پیسے کے لئے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے پیسہ پیسہ تو اچھے اچھوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے بیٹی تب ہی تو وہ تمہیں شادی کے لئے اتنی جلدی کر رہا ہے اب دیکھو اس نے تو تمہاری نکھا کی تاریخ بھی تیہ کر دی خالہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے آپ لیس مجھے بتائیں کہ یہ شادی ہم کیسے روک سکتے ہیں کیا کرے ہوں تمہیں اس گھر سے بھاگ جو یا جب تمہیں گھر سے بھاگ جاؤ گی تو شامسواری شادی کیسے کرے گا چاہتے ہیں அ miscon览தாக جاؤ گی توفٹ کوئی کام تھا آپ کو تمہیں بیٹھے دیکھا تو میں نے سوچا کہ تم سے کچھ بات کر کیا بات کرنے آپ میں نے اور حمدانی صاحب نے تمہارے اور سلام بیٹھے کا نکاح اس جمعہ تیہ کر دیا سادگی کے ساتھ تمہارے اور سلام بیٹھے کے شادی اس یومے کو آپ جانتے بھی ہیں کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں پھر بھی آپ نے اپنی منمانی کر کے مجھے سولی پر چڑھا دیا کیا کہہ رہی ہے بٹا تم کیا کہہ رہی ہوں میں آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پیسے تھمائے انہوں نے آپ کے ہاتھ میں مجھے خریدنے کے لیے کیا بکواش کر رہی ہو تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو میں نے سوچا بھی کہ تم اپنے باپ کے اوپر ازام لگا رہی ہو سیچ پہ پردہ نہیں ڈال سکتے آپ چند کاخص کے ٹکڑوں کے لیے آپ نے اس دلدل میں دھکیل دیا مجھے تمہیں معاف دے گا پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے جس باپ نے اتنے نازوں صرف سے پالا اس کی ہر قاہش پوری کی اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی وہی لڑکی اپنے باپ کے بارے میں ایسے سوچ رہی ہے آپ دل چھوٹا نہ کریں میں سمجھاؤں گی اس کے دل سے ساری نفرتوں کو بٹا دوں گی نمرہ اچانک اتنی بڑی بات کر نہیں سکتی کلسوں بہن اس کو ضرور کسی نے میرے خلاب دیکھایا ہے شمز بھائی اس سے میں بچے جانے کیا کیا کہتے تھے میری مدیہ ہے نا وہ بھی مجھے پتہ نہیں کیا کیا سنا دیتی جب غصے میں ہوتی ہے لیکن بار میں اس کو احساس ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ نمرہ بھی پشتاری ہوگی اب آپ اس سے شادی کی بات کریں میں چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں کوئی رنجیش نہیں ہونی چاہیے میں حمدانی صاحب کو جانتا ہوں بہت اچھے انسان ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک کلسوں بہن جیسا باپ ہوگا وہ اسی بیٹا ہوگا نا جی میں سمجھاؤں گی اس سے اچھا یہ مدانی صاحب کے گھر سے نمرہ کے لیے شادی کا جوڑا آیا ہے آپ اسے دے دیجئے گا میں جا رہا ہوں ایک کام سے شمس کے آنکھوں پہ تو ایسے پیسوں کی بٹی بن چکی ہے جس سے اب کھولنا ناموکن ہے کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ایک آش کے میری بہن زندہ ہوتی وہ شمس کو یہ حرکت کبھی نہیں کرنے دیتی لیکن تو فکر نہ کرو بیٹا جب تک میں زندہ ہوں تو ہاری زندگی میں کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں آنے دوں گی اب کچھ نہیں ہو سکتا خالہ اب بودہ کر چکے ہیں سب کچھ میں نے تم سے ایک بات کہی تھی اگر تم وہ بات مان جاؤ نا تو تمہاری شادی رک جائے گی خالہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں اگر میں اس گھر سے بھاگ گئی دنیا میں تو ابو کی عزت رسوہ ہو جائے گی تو بھئی پھر کر لو شادی تم اور چلی جاؤ یہاں سے دور بے وخوف لڑکی وہ اس وقت تمہارے باپ کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر تمہیں لے جائیں گے اگر جرمنی لے کر چلے گئے تمہیں اور وہاں جا کے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تو اللہ نہ کرے میرا تو دل ہال رہا ہے اگر اللہ نہ کرے تمہاری عزت کا سودہ کر دیا تو پھر کیا کرو گی تم تو فکر نہ کرو اس گھر کی عزت میری عزت ہے میں کچھ ایسا کروں گی کہ اس گھر کی عزت بچ جائے گی لیکن خالہ لیکن ویکن کچھ نہیں تم اس گھر سے بھاگ جاؤ گی نا تو تمہاری شادی رک جائے گی اور شمس شمس کو میں سباہ دوں گی تمہیں میرے پر یقین ہے نا بیٹا خالہ خود سے بھی زیادہ جاند چلے ٹھیک ہے حمدانی صاحب بس آپ پہنچیں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں پہنچیں آپ پہنچیں بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم کسون بہن آنے میں اتنی دیر کر دی تمہیں مدھیا کی وجہ سے دیر ہو گئی بھائی اس کو آج پالر سے تیار ہونا دی چلو کوئی بات نہیں تو میری ابھی حمدانی صاحب سے بات ہو رہی تھی بس وہ بھی پہنچنے والے ہیں تم جا کے نمرا کو دیکھو کہ ابھی تک تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی میں مولانا صاحب کو لینے جا رہا ہوں وہ بھی ابھی تک نہیں آئے دیکھیں چلو خالہ تیار ہو بیٹا مجھے لیکن بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے ارے اس میں ڈڑنے والی کونسی بات ہے ہم جو کچھ بھی کر رہی ہو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو میں ہم سو پراؤڈ آف یو حالہ میں یہاں سے بھاگ کر جاؤں گے کہاں میرے گھر آپ یا گھر بس دی اسٹرائی مہور کہاں پہ جاؤ گی تو دیکھو گبرانی کی کوئی بات نہیں ہے ہم نے تمہارا گھر میں سارا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کھانے پینے سے لے کے سب کچھ تم وہاں پہ بہت آرام سے رہ سکتی ہو میں نے کہا تھا نا اس گھر کی عزت میری عزت ہے خالہ یہاں پہ سب کچھ کیسے ہانڈل کریں گے اب وہ تو ویسے بھی بار بار میرا پوچھ رہے ہیں میں سب سنبھال لوں گی تم فکر نہ کرو اس وقت تمہاری خوشیوں سے زیادہ میرے لیے کچھ اہم نہیں ہے شکریہ خالہ آپ کا یہ احسان زندگی پھر نہیں بھونوں گی میری بیٹیوں کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹیوں پہ احسان نہیں کیا جاتا چون اب جلدی کرو باہر گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے مدیا اس کو لے کے جاؤ اور جلدی سے چھوڑاؤ آجو چلو جلدی چلو ورنہ غلو آ جائیں گے آجو چھتا کل سواڈ آفیس 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 مہا پر فارم پورا ہو گیا نا چیو جی شام گائی میں نے ہمرا کو بلوائیں نکاح کا وقت ہو رہا ہے چی چی ہم بلواتا ہوں حمدانی صاحب کل سواڈ بین نمرا کو لے کے آؤ وہ شمز بھائیر نمرا تو کمرے میں نہیں ہے نمرا کمرے میں نہیں ہے کہاں گئے نمرا وہ گھر سے بھاگ گئی ہے نمرا بھاگ گئی ہے کہاں بھاگ گئی ہے یہ خط چھوڑ کر گئی ہے اس میں صاف صاحب اس نے لکھا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی شام بھائی کیا مزاک ہے اگر آپ کی بیٹی شادی کیلئے رازی نہیں تھی تو ہماری عزت کا تماشا کرنے کیلئے ہمیں یہ کیوں بلایا آپ نے ایسی بات نہیں ہے امدانی صاحب میں نمرا کو لے کے واپس آؤں گا اور وہ ارسلان سے ضرور شادی کرے گی کہاں سے واپس لائیں گے وہ تو آپ کی عزت خاک میں ملا کے چلے گی آپ کہاں سے ڈونڈیں گے آپ اسے دیکھا ڈیٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں کے لوگوں پر بھروسہ مت کریں دھوکے باد ہے سب کے سب دیکھے اب ہمارے سادی کیا ہو رہا ہے چلے ڈیٹ دانی صاحب میری بات تو سنے کہنے سننے کو بچا کیا ہے آپ لیز ہٹیں ہمیں جانے دیں ہاں سے دانی صاحب اگر آپ میری بیٹی مدیہ کو خبول کر لے اس سے نکا کروا دے اپنے بیٹے کا ڈیٹ چلے رکو ہم یہاں شادی کرنے آئے تھے اور شادی کر کے ہی جائیں گے مجھے یہ رشتہ قبول ہے آپ مدیہ کو نکا کے لیے تیار کریں امی آج میں بہت خوش ہوں بہت خوش ارسلان جیسا مالدار اور ہینڈسوم انسان کی خواہش تو میں نے پرسوں سے کی تھی اور آج آپ نے میری وہ خواہش بھی پوری کر دیں اور میری بہت خوش ہوں میری بہت خوش ہوں میری بہت خوش ہوں میری بہت خوش ہوں چلو یہ اس کو پوڑ ہو اور مجھے بتاؤ کہ تم ایسے لگ رہی کلسم بین یہ کیا ہو رہا ہے میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نمرا نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ کیوں چھوڑ کے چلی گئی ہو اسی بات کا تو مجھے بھی افسوس ہے کہ نمرا نے ایسے کیوں کیا آپ نے تو اس کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا نہ جانے وہ آپ کو دھوکہ دیکھ کر آپ کی رسوائی کر کے کیوں چلی گئی میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں بھائی صاحب اگر آج مجھے آپ کی عزت کا خیال نہیں ہوتا نا قسم سے تمہیں مدیہ کی شادی کی بات کبھی نہ کرتی اس کو خصے اتنی دور کبھی نہ بھیجتی اور یہ بیچاری اس نے تو اوف تک نہیں کہا اور قربانی کا پندہ اپنے گلے میں ڈال دیا کوشش رہو بیٹا صدا سکھی رہا ہوں موسیقی 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 நிமரா, دروازہ کھول لو میں ہوں. நிமரா. اللہ ہی مجھ سے کیا ہوگی؟ میں، میں نے ایک بار بھی ابو کا نہیں سوچا۔ میں نے ان کا، ان کا سوچے بغیر ان کی تہلیز سے باہر قتم رکھتی ہوں۔ یہاں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوں گے۔ تم نے وہی کیا جو تمہارے دل نے کہا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا۔ تمہارے پیچھے پتا ہے کیا ہوا وہاں؟ اندانی بھائی نے زبردستی مدیہ کا نگاہ ارسلان سے پڑھوا دیا۔ کیا؟ خالہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خالہ کہہ دے کہ یہ جھوٹے ہیں؟ نہیں بیٹا یہی سچ ہے۔ وہ میری مدیہ کو پساتھ لے گئے ہیں۔ تو آپ نے کچھ کیا کہوں نے روک ہو کیوں نے؟ بہت کوشش کی۔ لیکن نہیں روک پائی میں۔ کیا ہو گیا خود سے؟ میرے ایک غلط سیسلے کی وجہ سے صحیح زندگی برباد ہو گئی۔ تطور شہرن۔ اببو کی تو مجرم یہی میں اب۔ اب مدیہ کی مجرم بن کے۔ اچھینا نہیں چاہتے خالوں۔ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ اچھینا نہیں۔ ارے رکھو حمرایا کیا کری ہو پاگل ہو گیا تم۔ اپنے اببہ کو اور بضنام کروگی۔ خلصوم بین آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ میرے لی مر چکی مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے اور آپ پوچھیں کہ یہ آئی کیوں ہے بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں خون کا رشتہ آپ کا اس سے بیٹی ہے آپ کی مانا کے غلطی ضرور کی ہے اس نے لیکن آپ اپنا رشتہ تو نہیں توڑ سکتے اس سے رشتے ان سے قائم رکھے جاتے جو رشتوں کی قدر و قریمت جانتے جنہیں رشتے نبانے کا احساس ہوتا ہے اس نے میرا بھروسہ توڑا ہے میں اسے کبھی ماف نہیں کروں گا اب بھو آپ ایک بھائی میری بات تو سن لے مجھے کچھ ہی نہیں سننا ہے تمہارے ایک لنگ مو سے مت نکالنا چونکہ تم نے مجھے جو عذیتیں زندگی میں دی ہیں یہ میری لیے کافی ہے اب میں مزید کوئی عذیت برداشت نہیں کر سکتا چلو بیٹا گھر چلو شابہ شاہ جو شروع چلو آجو شامز بھائی شامز بھائی پورے محلے میں بات پھائل گئی ہے کہ نمرا شادی والے دن گھر سے بھاگ گئی تھی اس لڑکی نے بدنام کرنے کے علاوہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا اس سے تو اچھا تھا کہ میری کوئی آلاد ہی نہیں ہوتی شامز بھائی اس بدنامی سے بچنے کا ایک راستہ ہے کیسا راستہ جل سے جل نمرا کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ہی نہ ملے کون کرے گا اس سے شادی ہاں مشکل تو ہے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو ویسے بھی زمانہ قبول لیں کرتا لیکن میری ایک جاننے والی ہے وہ نمرا کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے اس کا جنرل سٹور ہے اچھے خاصی عامدنی ہو جاتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو رشتہ پکا کر دو قلصوم بہن اس معاملے میں مجھ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس دن اس لڑکی نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا نا اسی دن یہ میری نہیں مر گئی تھی ٹھیک ہے شمز بھائی لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا اب نمرا کی شادی میں آپ کو شریک ضرور ہونا ہوگا میں نہیں آؤں گا میں جانتی ہوں شمز بھائی نمرا نے آپ کو بہت تکلیف دیئے بڑے گہرے زکم دیئے لیکن بیٹی ہے وہ آپ کی قلصوم ایک ہی بات کو بار بار دہرانے سے بہت تکلیف ہوتی ہے اسی لئے میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں نہیں آؤں گا بس مجھے اکیلے ہی اس مسیبت سے جان چھڑانی پڑے گی چلے ایک عزی صاحب بسم اللہ کرے نمرا احمد والشمس احمد کیا آپ کو امجہ دلی والس ابجان دلی سے نکہ قبول ہے قبول ہے شکر ہے اس نمرا کی ذمہ داری میرے کاندھوں سے اتروں بھائی اس نے تو یہاں آکر بسی رہی کر دیا تھا اور باپ بھی کمال کا ہے بیٹی کو خبولی نہیں کرتا ہلو میری بچی میں ابھی تمہیں ہی فون کرنے والی تھی بتا ہے کل رات میں نے نمرا کو اس گھر سے رخصت کر دیا شادی کروا دی اس کی ایسی معمولی جنرل سٹور والے سے بڑے خواب دیکھ رہی تھی نا جرمنی جانے کے اب رہے گی چھوٹے سے گھر میں اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے بتاؤ کیسی لگی تمہیں میری پلاننگ ہمارے سارے پلان فیل ہو گئے امی اللہ نے جو پلاننگ کی تھی اس کے آگے ہمارے سارے پلان دھائے کے دھرے رہ گئے کیا کہہ رہیو مدیہ تُو بیٹھا تم روپ کیوں نہیں ہو ارسلان پہلے سے شادی شد ہے وہ مجھے یہاں صرف اس لیے لائے تاکہ وہ مجھ سے بھی بیمار بیوی کی خدمت کرا سکے مجھے یہاں کیلو کیلو کیلتی ہے بیوی مجھے یہاں مجھے ماشاءاللہ آپ کا بیبی اور آپ بالکل نارمل ہیں بس ڈائٹ کا خیال لکھئے گا اور میڈیسن ٹائم پہ لیجئے گا ٹھیک ہے نمرا تم سوچ نہیں سکتی آج میں کتنا خوش ہوں تم نے بیٹی کی نعمت دے کے میری زندگی کو روشن کر دیا ہے میری جھولی کو خوشیوں سے بڑھ دیا ہے بہت خوش ہوں نمرا اپو نہیں آیا انکل کو میں نے فون کر دیا ہے وہ آتے ہی ہوں گے تم پریشان مت ہوگا لو آگے ہیں انکل ملے اپنی پیاری سی نواسی سے بلکہ نمرا کی طرح ہے دیکھ ماشاءاللہ بہت پیاری اللہ اس کے نظر بچ سے بچائے اللہ اس کے دنیا میں اس کے خوشیاں نصیب کرے اس کے نصیب اچھے کرے بہت پیاری ہے ماشاءاللہ شامجد 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 میں چلتا ہوں ان کے فیکٹری میں ایک میٹنگ ہے انکل تھوڑی دے کے لیے روچ جاتے نمرا کو اچھا لگیتا اپو اپو ہوشے لگ رہا تھا کہ میری بیٹی کی پیدائش پر آپ میری اس غلطی کو مااف کر دیں گے جو مجھ سے نادانی میں ہوئی تم نے میرا مان توڑا ہے میرا بھروسہ توڑا ہے میری پروریش پر انگلی اٹھی اور آج بھی دنیا کے تانے میرا پیچھا کر رہے ہیں صرف تمہاری وجہ سے صرف تمہاری وجہ سے شامجد بھائی اس میں نمرا کی کوئی غلطی نہیں سارا کیادھرہ میرا ہے کنسو میں کہاں کہاں آپ کو تلاش کیا کہاں چلی گئی تھی اور یہ کیا علیہ بنائے ہوئے آپ نے جو مقفات عمل کی چکی گھومتی ہے تو ایسا ہی حال ہوتا انسان کا پچھلے ایک سال سے یہاں سے وہاں سکون کی تلاش میں دربدر گھوم رہی لیکن اللہ نے صرف ادنامی میرے مقدر میں لگتی ہے کہ میں نمرا بیٹی کی زندگی سارے سکون برباد کر دینا چاہتی تھی اس کی زندگی کے ساری قشیاں مٹا دینا چاہتی تھی کیا کہے رہے خالا ایسی بالکل نہیں ہم جانتے ہیں پلیز محسنہ کہیں بہت بوجھ ہے میرے سینے پہ شامج بھائی میری ہمیشہ یہی قائش رہی کہ میری مدیا نمرا سے زندگی میں ہر قدم پر آگے رہے اور اسی قائش کی وجہ سے میں نے نمرا کو اتنا مجبور کیا کہ وہ اس رات گھر سے بھاگ گئی ہے پھر میں نے مدیا کی شادی ارسلان سے کروا دی لیکن اللہ کو تو شاید کچھ اوری منظور تھا میری بیٹی مدیا و ملازمو والی زندگی گزاری ہے ارسلان پہلے سے ہی شادی شدہ اس نے مدیا سے شادی صرف اپنی بیمار بیوے کی بیمار دھاری کی کیا یہ سچ ہے کنسوں بے جی یہ بالکل سچ جب ہی حمدانی صاحب نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا اتنے ارسل تھی تو میں اپنی مدیا کی شکل دیکھنے کیلئے بھی ترس رہی آج نمرا بہت خوش ہے کیونکہ ہم جد نے اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دی اور میری مدیا اسی طرح زندگی کی محرومیاں سہ رہی ہیں یہ سب کی ادھارا میرا ہے شمس بھائی میرا ہے یہ قیادی میں آپ سب کی مجرم ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں جی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا گرسوں بہت تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے میں اپنی بیٹی سے نفرت کرتا رہا ہے ایک سال اس سے دور رہا اور نمرا بھی شاید تمہیں معاف نہ کریں کیونکہ اس نے تمہیں ماں کا درجہ دیا اور تم نے تم نے ماں کی قدر نہیں کی اس کی محبت کی قدر نہیں کی اس کی درجیاں اُلا دی تمہیں تم اسی طرح سارے زندگی تڑپتی رہو گے اور تمہیں ماں بھی نہیں ملے چلی جاؤ یہاں سے شمس بھائی میں کہہ رہا ہوں چلی جاؤ یہاں سے اور اس شکل نہ دکھانا مجھے دوسروں کے بھی بھرا سوچنے والے کو یہی انجام میں دیں ان کے نصیب میں کبھی سکون نہیں یہی تمہاری سزا ہے اب جت نکالو اس پہ یہاں سے مجھے اس کی کوئی بات نہیں سنیے سے باہر نکالو پلیز پلیز آپ یہاں سے جائیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں پلیز میرا بچہ خوش راو صدا مجھے ابھی اندھیرے میں اللہ خوش شک موسیقی 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 موسیقی